اگر آپ نے وہ ویلوگ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واپس سے یہ لیں ایک اور بٹا ہمارے سامنے آگیا گیا ہیلو گائز اٹس می فران راج بوت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹس فران اوفیشل سو ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے سو آج یار ہماری ہماری سمراہ بھی میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے تو چلو پھر بھی ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں سو آج کا ویلوگ یہ ہونے والا ہے کہ میں اپنے فرنٹس کے پاس جا رہا ہوں ادھر اسے کوئی ضروری سمال لینا ہے تو وہیں چل کے آپ کو ملتے ہیں تب تب کے لیے بائے بائے تو چلو یار چلتے ہیں سو ہی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نکل چکے ہیں گھار سے اور اور ابھی ہم جونگ پر پہنچنے والے ہیں تب تک آپ انجوائے کریں سو ویورز وقاس بھی میرے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت ساتھ آتیز ہی ہیں سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اسی مسجد کے نزدیک پہنچ چکے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمارے فرسٹ ویلوگ میں کہ یہ نئی بن رہی ہے سفر گاری بلی پن کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں ہم نے اپنا فرسٹ ویلوگ کیا تھا ٹیوئل والی جگہ پہ تو ابھی آپ سفر انجوائے کریں ابھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں یہاں سے پانچ سے دس منٹ کا سفر ہے یار میں تو یہاں کے پاگل ہی ہو جاتا ہوں ادھر چار بٹے تو میرے سامنے کھڑے ہیں اور ابھی دور دور تک نظر آ رہے ہیں میں ابھی اکیلا ڈرائیو کر رہا ہوں ایک آسے اور وہ سیفلی نہیں ہوتا اور ایک آس میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ سفر ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے اور ابھی ہم نے بلکل یہاں سے سیدھا جانا ہے سو ویورز ابھی ہم نے بٹا کراس کر لیا ہے اور ابھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں ویورز جو چیز آپ یہاں دیہات میں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ چیز آپ کو شہر میں برپل بھی نہیں ملے گی کیونکہ یہاں کے ہاری آلی ہی بہت زبرتاست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف گھاس کپاس کافی چیزیں ہیں میں ان کا نام بتاؤں کو پھر ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی ہو جائے گی سو ویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے نوری لال دربار اگر آپ نے وہ ویلوگ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کونسی جگہ ہے اور یہی سے ہم نے ویلوگ سٹارٹ کیا تھا دربار جانے کا اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے نہر آ چکی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کافی جانور کھڑے تھے اور یہ وہ نہر ہے اب دیکھ سکتے ہیں ابھی اس نہر کا میں نام تو نہیں بتاؤں گا اور ہم یہاں سے نہیں چل دے یہ رستہ تھوڑا سا خراب ہے ہمارے ہونڈا کا کبارہ ہو جائے گا ہم لونگ ڈرائیس سے چلتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا یار نیو آنے والے سو ویورز فائنلی فائنلی وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم اپنے دوست کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے ہی گھر کھڑے ہوئے ہیں اور یار یہاں پہ تو دو بہت زیادہ ہے مجھے دو بہت لگ رہی ہے اور آپ یہاں چیک کریں کپاس وغیرہ اور لکڑیاں جو ہم اپنے گھر میں جلاتے ہیں سو ابھی ہم چلتے ہیں ان کے گھر اندر سے تو نہیں دکھاؤں گا بس باہر دیرے میں بیٹھ جائیں گے تاکہ ان کو اچھا لگے نہ لگے یار میں مجھے نہیں پتا ابھی ہم ان کے گھر چلتے ہیں کیونکہ اندر لیڈیز ہوتی ہیں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ان کی ویڈیو بنانا بس اب سمجھ ہی گئے ہوں گے سو ویورز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا سو ویورز یاسر بھائی باہر ہی بیٹھے ہیں اور لگتا ہے یہ ہمارا ہی ویڈ کر رہے تھے موبائل چلا رہے ہیں انتظار کر رہے تھے سو ویورز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اس کے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی باہر اکیل ہمارا پیٹھ کر رہا تھا تو ابھی اس کے پاس بھی کافی جانور کر رہے ہیں یار رستے بھی تا بڑے جانور میں ابھی آپ کو اس کے گھر کا ریویو دکھاتے ہیں باہر سے جو کہ ایک نظر سے کہہ دیں تو دیرہ جس کو کہتے ہیں وہاں پہ ایک گھر وہ لے کے جا رہا شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ دیکھیں وہ گیا اور یاسر بھائی کیسے ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ مشینیں باہر پڑی ہیں اور کچھ اندر پڑی ہیں یار ہمارے دوست نے دیکھ تو لیا مگر وہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے کیا واجہ ہو سکتی ہے ہمارے دیکھیں یار چلو جانور تو دیکھو ہمارے ویورس کا بہت کہنا ہے کہ ہمیں جانور دیکھا ہوا آجاؤ کدو کل تیو وہ تھوڑا تکڑا آگے تین چار دن کچھ تین چار دن نہیں ویورس وہ بلیک والا تین دن پہلے پیدا ہوئے اور یہ چھوٹا جو بیٹھا لیچے یہ کل پیدا ہوئے ماشاءاللہ آٹھ ہی کھڑے بزین تھی سامنال آٹھ تکڑی ماشاءاللہ اندر کندے کھڑے اندر اندر آیا نہیں ہے کچھا پی آن گئے چلائے باہر بھئی آہ مشین ہے یار نہیں آیا ساڑا کتھے رہے گیا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو کھر ہے پاس ایسے سرسبز ہی کہہ سکتے ہیں اور اس کی کم از کم گہرائی میرے اندازے میں پچاس یا سو فٹ ہونی چاہیے اور انہوں نے اپنا خود کا ٹرانس فارم لگوایا ہوا کیونکہ یہاں دور تک ادھر کوئی بھی مثال بھی بجلی کا پروگرام نہیں ہے کیونکہ ادھر انہی کا گھرہ سائیڈ میں انہی کی زمینیں ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ لونڈے باز آ رہا ہے اپنا کام کر رہا تھا تو ابھی ہمارے پاس آ چکے اشارے کیا کر رہے ہو پٹن کھول رہے ہیں سو ویورز یہ بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ وہاں پر اپنا گھاس جانور کو ڈال رہے تھے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یار کیا یار یہ شرم کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ویڈیو نہیں بنوارا آپ کیا کریں وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہہ رہا ہے ویڈیو ختم کرو تو میں آپ کو بتاتا ہوں یار یہ کوئی انسی بات ہے اوہ یار اس کے بارے میں تو کچھ بتا دو ہمیں ویورز ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے ہم اپنے ہونڈے پہ اور وہ اپنے سیونٹی پہ چلیں اوکے ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ گیاسر ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں ویورز کیا لوک ہے ویورز ابھی ہم بائک ایکسچینج کر رہے ہیں کیونکہ یار مجھے وہ چلانے کا بہت دل کر رہا ہے یار الو پہنچ جائیں گے چلو چلو یار میں نے یہ لے دیا اور یاسر بھئی یہ چھ رہا رہے ہیں تو چلو یہ گیاسر بھئی جا رہے ہیں اور میں نے یہ لے رہے ہیں کیار اس میں مسا زیادہ آ رہا ہے لیکن اور ریس لگانے میں وانڈو وائپ سے اچھا کوئی نہیں ہے آپ گیاسر پیول اپنا ہے گا اور ہم چلتے ہیں رائیڈ بے یہ لے سو ویورس کچھ دیر میں ہماری ویس لگ جائے گی ہونڈا واسس سیونٹی بڑا مسا ہے کہ پھول واش کریں سکتے ہیں یہ ہماری نہر ہے اس کو سفر گاری بھلی پھول کہتے ہیں ایسے نا چلو اس کے پیش تو اپکر تو بل نای رات ہو رہی ہے کلیں یہ لیں ایک اور بٹا ہمارے سامنے آگیا یار یہ اتنے ہمارے گیلے وال میں ہی کیوں ہیں یار یار اتنے بٹے ہیں اب یہ راستہ میں بھی آپ کو دکھائیں اور ایک یہ آگیا یار پتہ نہیں ساری ہٹے یہیں سے بنتی ہیں مجھے تو ایسے ہی لگ رہے یار یہ چیک کرو ماشاءاللہ کتنے جانور کھڑے ہیں یار مطلب اس سائیڈ پہ اتنے جانور کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے یار مطلب اتنے جانور ماشاءاللہ جن کے ان لا ان کے نصیب کرے ابھی ہم چلتے ہیں let's start سو ویورز let's start the race اور میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وان ٹو فائیو ہی جیتے گا کیوں کہ ایک تو اس کا یار یہ ہے بھی کوئی دس بارہ موڈل اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پان ٹو فائیو نکل گیا گے اوہ شیٹ مین پر یہ کیا سیونٹی اس سے بھی آگے مجھے لگ رہے شاید یاسر بھائی موڈ سنکل اڑا نہیں رہے موسیقی ویور سے ایک اور بٹا آگے یار کوئی میرے ان بٹوں سے جان چھڑوا دو اور ماشاءاللہ یہاں پر بکرے بکریاں کافی کھڑیاں ماشاءاللہ اور تگڑے بھی بہت ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بٹا بھی دیکھ لیں یار سو ویورس آپ یہاں کی لوگ چیک کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی لوگ ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گلے والد شہر سے تھوڑا سا توری پار ہی موجود ہے اور یہ شہر میں ہمارے یہاں سے ہی اینٹہ جاتی ہیں پتہ نہیں کیا ہے یار اتنے بٹے یار ہمیں بھوک بھی بہت لگ رہی ہے ابھی کچھ سوچتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اسی شنگریلا کے پاس ہمارے بزرگ شنگریلا کے پاس واپس سے چلتے ہیں اور جا کر کچھ یار کھاتے پیتے ہیں ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے آپ کی خاطر اتنا کچھ کرتے ہیں پر آپ سبسکرائب نہیں کرتے سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واپس سے وہی نیو شنگریلا سویٹس بیکری میں آ چکے ہیں اور یہاں سے کچھ کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہ وہی بیکری ہے اور ابھی مجھے لگتا ہے ان کے پائی کڑے ہیں پہلے وہ کتھ کڑے تھے اب یہاں پر سویٹس ڈیش اور کافی اچھی ریسیپی سٹیک سکتے ہیں اور ابھی مجھے لگتا ہے یہ مال اور نہ بان رہا کیونکہ یہ ہر تین نیا مال بنتا ہے سو ویورز آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل تو دیکھ ہی لیا ہوگا اور آج کا ویلوگ بھی دیکھ نہیں لیا ہوگا تو اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کا ویلوگ اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے تو یہیں ٹک تھا آج کا ہمارا ویلوگ بائی بائی ملتے ہیں ایک لیوگ